اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کی میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ ہمیں پاسپورٹ کیسے ملے تو چلیے سب سے پہلی بات اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس دن ہم پاسپورٹ اپلائی کرنے جا رہے تھے اس ویڈیو پر ایک کومنٹ آیا تھا کہ آپ نے ازائلم لی ہے وہ کہتے ہیں نا سیاسی پناہ لی ہے تو میں نے ان کو کمپلیٹ آنسر نہیں دیا میں نے جس اتنا کہا کہ میرے جو بچے ہیں وہ سارے اٹھلی بورڑنے تو پھر آگے سے جواب آیا زاہر ہے جو باہر کے ملک میں پیدا ہوتے ہیں ان کو وہاں کی ہی نیشنیلیٹی ملتی ہیں ایسی بات نہیں ہے اٹھلی میں ایسا نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوتے اور فورنس اس کو اٹھلی نیشنیلیٹی مل جاتی ہے کیونکہ میرا بیٹا جو ہے آلموس 12 12 سال کا ہونے والا ہے اور بیٹی 11 سال سے لیکن ان کے پاس پاسپورٹ نہیں تھے نہ ہی ہم اپلائی کر سکتے تھے حالانکہ میرے سب بچے وہ سارے اٹھلی بورڑن ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر باپ کو نیشنیلیٹی ملتی ہے پھر بچہ سال کا ہو یا دس سال کا ہو یا دس دن کا ہو اس کو پیدا ہوتے ہی نیشنیلیٹی مل جاتی ہے یعنی جب آپ پاسپورٹ لینے جاتے ہیں آپ کو نیشنیلیٹی مل جاتے ہیں لیکن اگر باپ کے پاس نیشنیلیٹی نہیں ہے اور بچے اٹھلی میں پیدا ہوئے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کو اٹھارہ سال بیٹ کرنا پڑتا ہے بچہ جب اٹھارہ سال کا ہو جاتا ہے پھر اس کو نیشنیلیٹی ملتی ہے ابھی question یہ ہے کہ پھر آپ کو کیسے نیشنیلیٹی مل گئی تو جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جب باپ کو ملتی ہے پھر بچوں کو مل جاتی ہے it means کہ میرے ہزبن کو نیشنیلیٹی مل گئی تو جب وہ پاسپورٹ لینے گئے ساتھ ہی انہوں نے بچوں کے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تھا تو کٹھے جب پاسپورٹ بن گئے تو سب کو ریڈ پاسپورٹ مل گئے اب اس کا کیا پروسس ہے کیسے آپ نیشنیلیٹی اپلائی کر سکتے ہیں میرے ہزبن کو اٹھلی میں ہو گئے ہیں کوئی سولہ سترہ سال یا سترہ اٹھارہ سال تو بات یہ ہے کہ جب آپ ایک جگہ رہتے ہیں ایک ریڈنس پر رہتے ہیں مطلب آپ اٹھلی میں آئے آپ نے گھر رینڈ پر لیا ٹھیک ہے آپ کا ریڈنسہ بن گیا جس کو کہتے ہیں ریڈنس کارڈ آپ ایک سال رہے دو سال رہے تین سال رہے دیر سال رہے آپ نے کیا کیا وہ گھر چھوڑ دیا وہ فلیٹ چھوڑ دیا تو سکس منت کے اندر اندر آپ نے دوبارہ سے کوئی گھر لازم رینڈ پر لے لینا ہے کیونکہ سکس منت کے بعد آپ کا پہلا ریڈنس کٹ ہو جاتا ہے تو دس سال تک لگاتار آپ کا ایک ریڈنس لازم ہونا چاہیے بیچ میں کٹ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں آپ کسی اور کنٹری مووو کر گئے ہو یہ آپ پاک سے مووو کر گئے ہو سال دو سال بعد آئے ہو آپ پھر سے آپ رینڈ پر گھر لیتے ہو پھر سے ریڈنس بنواتے ہو تو آپ زیرو سے سٹارٹ کریں گے پچھلا جتنا ریکارڈ ہے آپ کا ریڈنس کا وہ سارا کٹ جائے گا تو جب ہمارا ٹین گیر کا ایک ریڈنس رہا حالانکہ دوران ہم نے پانچ سی دفعہ گھر چینج کیا ہے لیکن ریڈنس جو ہے نا وہ ہم اپنی جب نئی جگہ جاتے تھے وہاں کا ہم پھر بنواتے تھے اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تین کود آپ کا جو کام کرتے ہوئے جو لاسٹ تری منت کے جو کود ہوتے ہیں یہاں پہ رہنے والوں کو پتا ہوگا اچھا ٹین گیر کا آپ کو بتا دیا میں نے ریڈنس ہونا چاہیے بغیر کٹ ہوئے دوسری چیز آپ کے پاس لاسٹ تین کود ہونے چاہیے اور تیسری چیز آپ کے پاس لاسٹ تین بوسٹیں پاگے ہونے چاہیے بوسٹیں پاگے مطلب جو کام پہ آپ کو پیس لپ ملتی ہے نا لاسٹ تری منت کی آپ کو وہ چاہیے یہ تین چیزیں لے کے آپ نے اپنے چلے جانے کبھونے اور وہاں جا کے تو آپ نے اپنا پرانا پاسپورٹ آپ نے جتنی یہ ڈیٹیل اور یہ جو تینوں چیزیں میں نے آپ کو کہیں ہیں یہ ساری لے کے آپ نے جانا ہے اور اپنا پاسپورٹ اپلائی کر دینا ہے تو پھر آپ کی لکھ ہے آپ کو دو سال میں ملتا ہے تین سال میں ملتا ہے چار سال میں ملتا ہے یا کب ملتا ہے ہمیں کیونکہ کووڈ آ گیا تھا اس وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے تھے ہمیں آلماسٹ فور یا سے بھی زیادہ بل کے ہو گئے تھے اور پھر واکیل سے پوچھا ہماری لائر نے بتایا کہ نہیں یہ کووڈی کی وجہ سے لیٹ ہو رہا لیکن مل جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے تو اس طرح سے جو ہے ہمیں مطلب میرے ہزبن کو اور بچوں کو مل گیا تھا پاسپورٹ اب میں اکیدر گئی تو جو وائف ہوتی ہے نا اس کو فوراں سے نہیں ملتا وائف کو ملتا ہے اس کے بعد آپ اپلائی کرتے ہیں اپلائی کرنا ضروری ہوتا ہے بغیر اپلائی کرنے کے لئے خود سے نہیں مل جاتا آپ اپلائی کرتے ہیں ویڈیو میں یا آنے والی ویڈیو میں ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گی پاکستان سمینے کون سے ڈاکومنٹس مگوائے ہیں آپ کو وہ ڈاکومنٹس دکھاؤں گی پھر ہم نے ان ڈاکومنٹس کو لے کہاں گئی ہیں وہ سارے ڈیٹیل آپ کو ملے گی آنے والی ویڈیوز میں بس میں آپ کو سوچ ہی تھی کیسی ویڈیوز بنا ہوں کیا کیا جائے تو کچھ فرینڈز بھی پوچھ رہی تھی کہ کیسے مل گیا آپ کو ہمیں تو اتنے سال ہوئے ہیں ہمارے ہزبن کو کون سے ڈاکومنٹ چاہیے تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بن جائے گی تو میں بچوں کو سکول چھوڑنے آئی تھی تو سوچا راست میں جاتے جاتے پہلے باتیں کر لیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بن جائے گی واقعی مزید جو اپنی جو ڈیٹیل ہے اپنی ڈاکومنٹ کی اور اپنا جب میں اپلائی کرنے ابھی تک کیوں نہیں گئی اور مجھے کیوں نہیں ملا یہ میں آپ کو بتاؤں گی اپنی والی ویڈیو میں جب میں اپنی لئے اپلائی کروں گی تو ایٹوزی سارا آپ کو پروسس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اوکے ملتے ہیں بعد میں تب تک کے لئے اللہ حافظ